موسیقی 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 دوسری طرف جو لوگ بہت ہی لائٹ موند میں بہت زیادہ لافتہ تھریپی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یوں ہی دوسرے کو ہسنے کے لیے مجبور کر دیں لافتہ تھریپی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں یا کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹائم جو خراب چلنا ہے تو ایسے ٹائم پہ ہسنا بہت ضروری ہے مسکرانا بہت ضروری ہے اس سے آپ دیفنیٹلی دیکھیں گے کہ آپ کو ٹینشن میں ریلیف ملے گی اور آپ دوسروں کو بھی یہ پائیں گے کہ وہ آپ سے زیادہ ملجول کے کمفرٹیبل ہے آج اس بہرے میں بات ہوگی آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس بات پہ یعنی کہ اس مدے پہ 9541296709 پر صاحب ایچ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہسنے کے فائدے کیا ہیں مسکرانے کے فائدے کیا ہیں ہسنے اور مسکرانے کے فائدے یہ ہیں کہ جب آپ ہستے ہیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے جب ہم کسی مصیبت میں فسے ہوتے ہیں نا اور ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں اور اپنی ہر مصیبت کا مزاک اڑاتے ہیں یعنی کہ اپنی ہر مصیبت پہ ہستے ہیں تو اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے اس سے آپ کو یہ بل ملتا ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو گرنے نہیں دیتے ہیں تو حوصلہ جو ہے اس کا سیدھا سیدھا سمبند ہسنے سے ہے اگر آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں یا کسی بھی چیز کو فیس نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہسنا بھول گئے لیکن صاحب ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہسنے کی اس کلا کو ہمیشہ برقرار رکھا پرابلم میں بھی تو آپ کبھی بھی ڈگ مگائیں گے نہیں تو بہر بھائیو ایک چیز یہ بھی ہے کہ لائف ہمیشہ ٹینشن سے گھری رہتی ہے ٹینشن سے جڑی رہتی ہے اس لیے ٹینشن کو نیوارن کرنے کے لیے یہ چیز بہت ہی اچھی ہے کہ ہم ترہ ترہ کے جوکس پر ہسیں ترہ ترہ کے ویانگ پر ہسیں بہت سارے سٹائر آج کل ہوتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب پر مل جاتے ہیں جو گوگل پر مل جاتے ہیں فیس بک پر مل جاتے ہیں جو بھی آپ کو فنی باتیں لگتی ہیں ان پر آپ کھل کر ٹھاکے لگائیے اور پھر دیکھئے کہ پریشانیاں آپ سے کس طرح سے دور بھاگنے لگتی ہیں اچھا بہن بھائیو یہاں پر ایک خاص بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہسنے آسانے کی بات ہو رہی ہے بہت سارے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں جس میں آپ نے جوکس لکھ کر بھیجے ہیں لیکن صاحب میں ان جوکس کو پڑھنے کے بجائے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہسنے کی ایک بہت بڑی کلا ہے ہسنے بہت بڑی کلا ہے اور اس میں ایک بہت بڑے دارشنک نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ کافی زیادہ جولی مون میں رہتے ہیں ہمیشہ ہستے ہساتے رہتے ہیں ان کے چہرے پر ان کی عمر کا پتہ نہیں چلتا جی ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی ایک عمر کے پڑھاؤ کو پار کر چکے ہیں کافی آگے بڑھ چکے ہیں لیکن ان کے چہرے پر یہ نہیں جھلگتا کہ ان کی عمر کتنی ہے کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا تعلق آپ کے ہسنے سے بھی ہے جب آپ ہستے ہیں تو آپ کے چہرے کی توجہ ہے جو آپ کی سکن ہے وہ اس میں کھچاؤ آتا ہے ایک تو ہستے سے آپ کی جو بلڈ جو سرکولیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور یہ سب ہونے سے چہرے پر گلو آ جاتا ہے اور جب چہرے پر گلو آ جاتا ہے تو جو رنکلز ہیں جو جھردیاں ہیں وہ تیزی سے اُبھرتی نہیں ہیں بلکہ کم ہونے لگتی ہیں اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے دھیرے دھیرے کہ بھائی آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کی چہرے پر نہیں جھلک رہی ہے یہ ایک سائنٹیفک پاتھ بھی ہے بینو بھائیو اس کو آپ دھیان سے رکھی گا اور جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ صبح صبح جو پارک میں جمع ہوتے ہیں پہلے تو یہ کام سے بزرگہ کا ہوا کرتا تھا کہ وہ پارک میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر ایک جھنڈ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ایک ساتھ بڑے زور سے ہستے تھے اب یہ صرف بزرگوں تک سیمیت نہیں رہ گیا ہے بلکہ نوجوان بھی اس میں حصہ لینے لگے ہیں اور اس تھیرپی کو اپلانے لگے ہیں بھائی آپ کے میسیجز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لینے چاہتے ہیں تو آپ کا سواگت ہے بس آپ کو فون کرنا ہے 9541296709 پر اچھا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا ہمارے بزرگوں کے بارے میں جو سینئر سیٹیزن ہیں جو پارک میں کٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے دن کی شروعات زور زور سے ہسکے کرتے ہیں یعنی کہ ایک دم مورننگ کا جو ٹائم ہے اسے مسکراتے ہوئے اس کا سواگت کرتے ہیں اور پھر یہ جو ان کی ہسی ہے پورا دن ان کو خوش رکھتی ہے یہ ایک سینٹیفک بات بھی ہے اور جہاں بزرگوں کی بات آئی میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں فیملی میں کیوں کئی بار اپنے جو ینگر جنریشن ہیں ان سے کٹے ہوئے رہتے ہیں کیوں کٹے کٹے سے رہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بزرگوں سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے ہیں باتچیت پسند نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیشہ ہمز ڈانٹے رہتے ہیں کچھ نہ کوئی سیخ دیتے رہتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ گلت ہے وہ گلت ہے یہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں سے کٹے کٹے سے رہتے ہیں لیکن صاحب کبھی یہ دیکھئے گا کہ کچھ پریوار ایسی بھی ہوتے ہیں جہاں بزرگ جو ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی چٹکولا سناتے ہیں کوئی نہ کوئی ویانگے سناتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسی humorous باتیں بتاتے ہیں جس سے کہ آپ کو ہسی آتی ہے اور ان بزرگوں کے قریب زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں چاہے وہ چھوٹی عمر کے لوگ کیوں نہ ہو چاہے وہ بچے کیوں نہ ہو لیکن جو لوگ وینودی ہوتے ہیں جو لوگ وینود آواز کرتے ہیں مطلب یہ کہ جو لوگ ہستے ہساتے ہیں ایسے لوگ چاہے بزرگ ہی کیوں نہ ہو ان کے پاس بھی لوگ زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اپنا سمیں ہوتے ہیں ویتید کرنا پسند کرتے ہیں کیوں کہ ہسنے ہسانے والا جو वیکتی ہے کبھی بھی آپ کو برا نہیں لگے گا بلکہ زیادہ اچھا لگے گا اور جو serious رہنے والا جو ویکتی ہے کبھی بھی آپ کو زیادہ پسند نہیں آئے گا اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اگر office میں کام کر رہے ہیں college میں پڑھائی کر رہے ہیں school میں پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ اپنے دکان پہ ہیں تو آپ اپنے کام کو serious نہیں نیمت لیجئے بس ہستے ہی رہی ہے سارا دن میں یہ نہیں کہہتا لیکن میں کہہتا یہ ہوں کہ جب بھی آپ کو سمیہ ملے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہیومرس بنائیے اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہستہ وہی ہے جو کی ہیومرس ہو ہیومرس کا مطلب یہ ہے کہ جو بودھی جیوی جو لوگ ہوتے ہیں نا ہر بات میں کچھ نہ کچھ ویانگ نکال لیتے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں جی ہاں تو ہسنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کتنے زیادہ بودھی جیوی ہیں آزما کے دیکھئے اس تھیرپی کو جو لوگ کہیں نہ کہیں کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے یا کچھ برسوں پہلے اس چیز کو بھول گئے تھے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو آزما کر ضرور دیکھئے گا بہر بھائیو یہاں پر ایک اور بہت ہی تیکھی بات میں کہنا چاہوں گا ہستے ہستے ایک تیکھی بات یہ ہے کہ ہسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کا مزاک اڑائے کسی دوسرے پر ہسیں ہاں ہم لوگ ایک گروپ بنا کر بیٹھے ہیں یا دو جن آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کوئی چھٹکلا سنا رہے ہیں سن رہے ہیں کسی ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دو لوگ مل کے کسی تیسرے کی مزاک اڑا رہے ہیں یا میں ڈیریکٹلی کسی کی مزاک اڑا رہا ہوں کوئی ڈیریکٹلی میرا مزاک اڑا رہا ہے تو پھر وہ ہسنے کے دائرے میں نہیں آئے گا وہ انسلٹ کے دائرے میں آئے گا اس لیے ایک بہت ہی چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے ہسنے ہسانے میں اور انسلٹ کرنے میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بھائی یہ جو بات آج میں نے کہی یہ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ٹپ دی جو کہ ایک بہت بڑا کام کرتی ہے ایک ٹونک کا کام کرتی ہے ایک علاج کا کام کرتی ہے تو بھائی اس کو آپ جیون میں آزما کے دیکھے گا کیا ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی ایک ریسرچ کی بات پایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو بیماری ہے یا دربھاگیا وش آپ کو کوئی تکلیف کوئی ویادی جڑ گئی ہے شریع کے ساتھ میں تو اگر آپ ہستے ہیں اگر آپ مسکراتے ہیں دوسروں کو بھی ہساتے ہیں تو وہ جو بیماری ہوتی ہے نا وہ نہ تو تیزی سے بڑھتی ہے بلکہ وہیں رک جاتی ہے اور آپ کی تکلیفوں میں بھی کمی آنے لگتی ہے یہ پرووڈ باتیں ہیں اب کیا ہے کہ ہم اپنے جیون میں اتنی بھاگ دور ہمارے جیون میں رہتی ہے کہ صبح سے شام کیسے ہو جاتی ہے میں پتہ ہی نہیں لگتا ہمارے کام دھام ہمارے آفیس کے کام ہمارے گھر کے کام یا پھر کالیج کی پڑھائی یا سکول کی پڑھائی سب کچھ اتنا ہیٹک ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی ہم جیون میں ان سب چیزوں کو فضول مانتے ہیں کہ ارے کیا ہسی ہے اور کیا مسکراہت اور کیا جوکس اور کیا یہ کیا وہ زندگی جو ہے وہ تو بلکل برباد ہوئی پڑی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ہسنے ہسانے کے بیارے میں تو صاحب بات بلکل ٹھیک ہے اب میں بھی ہوں میں بھی کام دھام کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہسنے کا ایک بہت بڑا تعلق ہے ہمارے جیون سے اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ اگر اپنا جو موڈ ہے وہ بلکل جولی بنا کے رکھیں بلکل سرل بنا کے رکھیں اور بلکل سندر بنا کے رکھیں تو ہمارا مسکراتا ہوا چہرہ دوسرے کو بھی مسکراتے ہوئے مجبور کر دے گا کسی سے ہس کی گوڈ مارنگ کر کے دیکھیں آپ پھر دیکھیں کہ سامنے والا بھی آپ کو مسکرا کر کہے گا نہ کہ وہ سڑ کر آپ سے گوڈ مارنگ کرے گا تو چلی صاحب اسی بات پر میں آپ سے گوڈ مارنگ کرتا ہوں مطلب ایسے تو جانے کا سمیہ ہو گیا لیکن پھر بھی میں آپ سے گوڈ مارنگ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ have a nice day keep smiling keep laughing and be humorous اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ زندگی کو جتی جلدی ہو سکے 360 degree turn دیکھ کر خوبصورت بنا دیجئے کیونکہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ you know what I said it okay bye